مطلقات نصوص کی بحث ہم نے شروع کی تھی گزشتہ سبق میں آپ نے اشارت النص کی کچھ مثالیں پڑھیں اور مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ اوحل لکم لیلتا صیام رفصو یہ آیت کہاں تک سمعتم مصیامہ علی اللہ تک وے تو اس کے اندر اس آیت کو کس لئے لیا گیا ہے یہ بتلانے کے لئے کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور جمع کرنا جائز ہے جائز ہے تو معلوم ہوا جب رات کے اندر جمع کرنا جائز ہے تو ہر ہر حصے میں جمع کیا ہوا جائز ہوا تو جب ہر حصے میں جمع جائز ہے تو لازمی بات ہے کہ رات کے آخری جز میں بھی کیا ہے جمع کرنا جائز ہے صبح سے پہلے پہلے وئی اب ایک شخص اس وقت کے اندر جمع کرتا ہے تو اب اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے غسل کر سکے تو لازمی بات ہے وہ روزے کے اندر داخل ہوگا کس حالت میں؟ جنابت کی حالت میں معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں معلوم ہوا جنابت روزے کے منافی نہیں بھئی یہ اشارہ تو نس سے ثابت ہوا نیز یہ بھی پتا چل گیا اس سے کہ اب مزمزہ اور استنشاق ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی کیا ہے؟ روزے کے منافی نہیں ہے ان سے روزے کی بقا پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ جب وہ جنابت کی حالت میں روزے میں داخل ہوا ہے تو لازمی بات ہے نماز وغیرہ کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا اور غسل کے اندر کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ تو فرض ہے تو ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا معلوم ہوا یہ بھی روزے کے منافی نہیں ہے نیز اس سے ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ کوئی چیز چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرتے کہ وہ چیز حلق سے نہ اترے اس لیے کہ اگر کسی علاقے کا پانی کھاری ہے نمکین ہے اور وہ پھر کیا کرتا ہے جب کلی کرے گا یقیناً اس کا ذائقہ پائے گا تو دیکھو ذائقہ پانے کے بہوجود روزہ نہیں ٹوٹتا معلوم ہو کسی اور چیز کو بھی چکھے اور لیکن حلق سے نہ اترے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نیز اس سے معلوم اختلام کا حکم بھی معلوم ہوا کیونکہ جنابت جب جمع کیا تو وہ جنابت اختیاری تھی جنابت اختیاری جب روزہ کے منافی نہیں تو یہ غیر اختیاری ہے یہ تو بطریقہ اولا روزہ کے منافی اسی طرح اختیام پچھنے لگوانے والے دیہان تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہوا کیونکہ روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا کھانا پینا اور جمع سے نیت کے ساتھ اور یہ یہ جو تینگی لگوائی یا تیل لگوائی اس سے کوئی روزہ کے منافی ان میں سے کوئی بھی اس امساق پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس سے بھئی نید اس سے مسئلہ تبیید کا بھی پتا چلا تھا بھئی مسئلہ تبیید تبیید کا کیا معنی بھئی رات کو نیت کرنا تو یاد رکھو احناف کے نزدیک وہ روزہ جن کے دن متعین ہو ان میں رات کی نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ زوال سے پہلے پہلے اس دن میں نیت کر لے یہ بھی صحیح ہے بھئی جائز ہے بھئی رات سے کر لے تو اولا ہے بھئی تو رادین کو بھی کر سکتا ہے بھئی جبکہ ہاں نفل اور اسی طرح نفل ہیں کیونکہ نفل روزوں میں تو وسط ہے بھئی تو جبکہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں نفل میں وہ بھی وسط مانتے ہیں کیونکہ حدیث میں صراحتان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے پینے کی چیز نہ ہوتی تو کیا فرماتے کہ میں روزہ رکھتا ہوں ہاں البتہ یہ جو رمضان وغیرہ کے روزے ہیں ان میں وہ فرماتے ہیں کہ رات سے نیت کرنا ضروری اور دلیل ان کی کیا ہے دلیل ان کی ہے لا سیام لمن لم ینویس سیام من اللیل کچھ شخص کا روزہ ہی نہیں جس شخص نے رات سے روزے کی نیت نہیں کی یہ ان کی دلیل ہے اور ہماری دلیل کیا ہے سمہ اتیم السیام الاللیل اتیم امر آیا اور یہ امر متوجہ ہو رہا ہے ہماری طرف کب جبکہ روزے کا ایک جوز گزر جائے کیونکہ اتمام کا حکم آیا اور اتمام اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز پہلے سے کچھ پائی جائے شروع ہو چکی ہو معلوم ہوا روزہ شروع ہو چکا اب پھر امر متوجہ ہوا اور معمور بہیگی ادائیگی کی نیت کرنا اس وقت لازمی ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو جائے اور امر متوجہ ہو رہا ہے جوزے اول کے بعد تو معلوم ہو جوزے اول کے بعد اب نیت کرنا ضروری ہو گیا پہلے نیت کرنا ضروری نہیں تھا وہی طرح زوال سے پہلے تک کر سکتا ہے کیونکہ اکثر حصے دن کے اکثر حصے میں پھر کیا پائی جائے گی نیت پائی جائے گی اور باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل ذکر کی اس دلیل کا جواب میں نے بتلایا تھا ایک جواب تو یہ کہ ان کی دلیل خبر واحد ہے اور ہماری کیا ہے جی قطعی ہے عشارت النص سے ثابت ہوا تو لہٰذا جی جی تو یہ قطعی ہے اور وہ ظنی ہے لہٰذا کس کو ترجیح دی جائے گی قطعی جی قطعی کو اور دوسرا جواب میں نے بتلایا تھا کہ یہ نفی کمال کی ہے بھئی نفس سے روزہ کی نفی نہیں کہ یہ نفس سے روزہ ہی نہیں ہوگا ہاں کامل روزہ نہیں ہوگا کامل روزہ کیا ہے کب سے نیت کی جائے رات سے ہی نیت کی جائے یا یہ نفی ہے مولانا اولویت کی کہ اولا نہیں ہے کہ اولا ہے کب سے نیت کرے رات سے اگر رات سے اس نے نیت نہیں کی تو یہ اولا اور افضل نہیں ہے یا اس کا یہ معنی مولانا کہ کوئی شخص رات سے نیت نہیں کرتا نیت دن کو کرتا ہے اور مثلا آٹھ بجے اور یہ کہتا ہے اب سے میرا روزہ کیا ہے اب سے میرا روزہ تو یہ تو ہمارے نزدیک بھی باطل ہے یوں نہیں کہتا میرا روزہ رات سے بلکہ کیا کہہ رہا ہے اب اس وقت سے میرا روزہ تو یہ تو ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے سمجھ میں آیا ہے ہاں روز دن کو نیت کرے اور کہے کیا کہے میرے یہ رات سے ہی میرا روزہ ہے پھر یہ صحیح ہے سمجھ میں آیا تو اس سے مراد وہ ہے یعنی رات سے روزہ کی نیت نہ کرے دین کوئی کر رہا ہے لیکن کب سے کب سے شروع ہے روزہ ہونے کی کب سے کر رہا ہے کہ رات سے میرا روزہ ہے سمجھ میں آیا بھئی وَأَمَّا دَلَالَتُ النَّصِ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُکْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَجْتِحَادًا اور باقی دَلَالَتُ النَّصِ فَهِيَ تو یہ جو ہے ما عبارت ہے معنى سے معنى مراد ہے بھئی اس سے کیا مراد ہے معنى تو یہ اس معنى کا نام ہے عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُکْمِ جس کو کیا جانا گیا ہے علت حکم کے لئے یہ اس معنى کا نام ہے جس کو بطور علت کے حکم کے لئے جانا گیا ہے وہ حکم الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ جس پر نص آئی ہے بھئی جس کو نص لائی گئی ہے یعنی جو نص میں آیا ہے بھئی جس کو نص میں جس کو نص میں لائی گیا ہے وہ حکم جو نص میں لائی گیا ہے اور یہ علت کا جاننا لغتاً ہو اجتحادنا یعنی ہر لغت جاننے والا بھی اس علت کو جان لے اس کو جاننے کے لئے فقی ہونا مشتہد ہونا ضروری نہ ہو سمجھ میں آیا تو وہ معنی جس کو حکم کی علت کے طور پر جانا گیا ہے وہ دلالت النص ہے وہ معنی جس کو حکم کی علت کے طور پر جانا گیا ہے مولانا وہ کیا ہے دلالت النص ہے آگے مثالوں سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اور یہ علت کے طور پر جس چیز کو جانا گیا ہے وہ اجتحاد اور استمباد کے طریقے پر نہ ہو بلکہ کس اعتباد سے ہو یعنی لغت کا جاننے والا بھی جان لے کہ اس بات کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی علت یہ ہے سنتے ہی سمجھ جائے اس کام کی علت یہ ہے جی تو یہ جو علت ہے بھئی یہ دلالت نص ہے بھئی دیکھئے بہترین مثالیں آئیں گی بات خوب واضح ہو جائے گی مثالوہ فی قول ہی دالا اس کی دلالت نص کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّئُوا وَلَا تَنْحَرْهُمَا والدین کے بارے میں بھئی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا نَوْ تُمْ مَتْ قَهُوا ان دونوں کو اُفِّئُوا اُفْ نَا کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور نَا نہ انہیں جھڑکو نہ ڈانٹو ان دونوں کو سمجھ میں آیا بھئی والدین کو تو اُفْ کلمہ ہے عربی زبان میں جو ناراضگی اور غصے کے وقت بولا جاتا ہے ناگواری کو ظاہر کرنے کے لئے مالانا یہ لفظ بولا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اُفْ بولا جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں والدین کو اُفْ بھی نہ کہو یہ کلام سنتے ہی آپ سمجھ گئے کہ اُفْ کہنے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے والدین کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی سمجھ میں آیا بھئی تو معلوم ہوا والدین سے تکلیف اور عذیت کو دور کرنے کے لئے اُفْ کو کیا قرار دیا گیا حرام قرار دیا گیا اُفْ کہنے کو کیا قرار دیا گیا تو بھئی یہ بات لغت کے جاننے والا فرما سمجھ جاتا ہے یا نہیں بھئی والدین کو اُفْ نہ کہو کیونکہ اُفْ کا لفظ تو وضع ہے کس کے لئے غصے اور ناکواری کے اظہار کے لئے تو معلوم ہوا جب غصے اور ناراضگی کا اظہار کرو گیا ان کو کیا ہوگی تکلیف و اس لفظ کلام سنتے اللت کا پتہ چل گیا کیوں منع کیا گیا اُفْ کہنے سے کیونکہ اس سے کیا ہوگی انہیں تو جی فَالْعَالِمُ بِأَوْضَعِ اللَّغَتِ بس وہ شخص جو جاننے والا ہو لغت کی وضعوں کو لغت کی وضعوں کو کیا معنی یعنی کہ کیونسا لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے جس کو پتہ ہے عربی میں یہ لفظ کس لئے وضع ہے یہ لفظ یعنی عربی جاننے والا ہو بس وہ شخص جو جاننے والا ہو لغت کی وضعوں کو اول سماع سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ انہ تحریم تاقیفی جو اف کہنے کو حرام قرار دیا گیا ہے لدفع الازاہ انہما وہ ان والدین سے عذیت کو دور کرنے کے لئے ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو وحکم حاضن نوع عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علتہ اور اس دلالت انہس کا حکم یہ ہے مالانا کہ حکم عام ہوگا وہ حکم جو منصوص علیہ عام ہوگا علت کے عام عموم کے ساتھ علت عام ہوگی تو حکم بھی کیا ہوگا یعنی جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم بھی لگا دیا جائے گا اف کہنے کو حرام قرار دیا گیا پر علت کیا تھی تکلیف کو دور کرنا تو جس جس کام سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے حرام ہو جائیں گے کیونکہ اوف کہنے کی علت کیا تکلیف کو دور کرنا تو معلوم وہ تکلیف نہیں دینی اب جس جس علت اس کی یہ ہے دفع آزا اور جہاں جہاں یہ علت آئے گی وہاں وہاں کیا ہے حکم بھی لگاتے جائیں گے آپ جہاں جہاں جس کام سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے ان سب پہ آپ حرمت کا حکم لگاتے جائیں گے سمجھ میں آیا تو حکم اس نوع کا عموم ہے وہ حکم جو منصو صلح ہے منصو صلح جو میں نے بتلایا جس کو نفس میں لائی گیا ہے جس پر نفس لائی گئی ہے عموم ہوگا اس حکم منصو صلح لعموم علت کس کی وجہ سے عموم علت کی بنا پر ولی حاد المانا اور اس علت کی بنا پر کہتے ہیں ہم قل نا معنی کا کیا ترجمہ کرو یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی فقہ رسول فقہ کی قدیم کتابیں دیکھو مولانا اس میں آپ کو علت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہر جگہ نہیں لیکن اکثر جگہ دیکھیں گے اور اسی علت کی بنا پر قل نا ہم کہتے ہیں ہم نے کہا بالدین کو مارنا بھی حرام کیونکہ اس سے کیا ہے تکلیف تکلیف تو یہاں بھی حکم لگا دیا والدین کو گالی دینا بھی حرام کیوں کیونکہ اس سے بھی انہیں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مارنا والدین سے خدمت لینا اجارے کے طور پر سمجھ میں آیا اجارے کے طور پر مزدوری کے طور پر جیسے مزدور سے کام لی جاتا ہے پیسوں کے بدلے اسی طرح ان سے خدمت لینا اجارے کے طور پر یہ بھی کیا ہوا حرام کیونکہ اس میں بھی کیا ہے تکلیف ہے اسی طرح مارنا والد والدہ نے آپ کا قرض لیا اور وہ مقروض ہیں وہ قرض آدھا نہیں کر رہے اب آپ قاضی کے پاس جائیں کہ ان کو کیا کرو جیل میں ڈالو بند کرو یہ میرا قرض نہیں آدھا کر رہے تو عام مقروض کو آپ حبص کروا سکتے ہیں والدین کا حبص جائز کیونکہ اس میں بھی ان کی تکلیف ہے اسی طرح کوئی والد اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے اپنے اولاد کو تو قصاصا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں اس کی تکلیف ہے اور بیٹے کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے اس کو تکلیف اور اسی علت کی بنا پر ہم نے کہا ہے بتحریم الظرب والشتم ضرب اور شتم کے حرام ہونے کا قول کیا ہے والاستخدام یعنی الابی بسبب الاجارت اور خدمت لینا باب سے اجارہ کے سبب سے اس کی بھی حرم حرمت کا قول ہم نے کیا ہے والحب سے بسبب دینی اور قید کروانا قرضے کے سبب قتل کروانا اس کے بھی کس کا حرمت حرام ہونے کا ہم نے کہا ہے پھر یاد رکھو دلالت نص نص کے درجے میں ہے مالانا کس کے درجے میں ہے نص کے درجے میں جیسے نص قطعی ہے دلالت نص بھی کیا ہے قطعی ہے اور قطعی کے ساتھ مالانا خدود کیا کیا جا سکتا ہے ثابت کیا جا سکتا ہے سمجھ میں آیا جہاں شبہ ہے خدود تو شبہ کی وجہ سے ساکت ہو جائے کرتی ہیں لیکھ یہ قطعی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں لہذا ان کے ذریعہ خدود کو جاری کرنا صحیح ہے بھی سم کرنا صحیح ہے بدلالت نس کت کے ساتھ دلالت نس کے ساتھ بھی مثال انہوں نے ذکر بھی مثال محشی ذکر کرتے ہیں بھی حضرت معز رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور عجیب صحابہ عجیب لوگ تھے مارانا گناہ ہو گیا فوراں حضور کے پاس آئے حاضر ہوئے بھی ان سے زنا سرزد ہوا حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاس کر دیجئے بھئے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے چہرہ پھیر لیا چہرہ مبارک پھر دوسری طرف رکھ کیا حضور نے ادھر آئے پھر زنا کا اقرار کیا پھر حضور نے چہرہ پھیر آئے کہا میں دوسری طرف آئے سامنے آئے حضور صلی اللہ فرمایا نہیں بھئے تم نے کوئی بوسہ وغیرہ لیا ہوگا یا کچھ زنا نہیں کیا ہوگا کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے یہ شادی شدہ تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ نے رجم تو معلوم ہوا اس نص سے کیا معلوم ہوا کہ حضور معز رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا کس وجہ سے کہ انہوں نے شادی شدہ ہو کر کیا کیا تھا زنا کیا تھا تو اس زنا کی اس رجم کرنے کی علت کیا معلوم ہوئی آپ کو زنا کرنا شادی شدہ کا زنا کرنا تو اب یہ علت جہاں جہاں پائے جائے گی یہ حکم آپ لگاتے جائیں گے کوئی بھی شادی شدہ زنا کرے گا آپ اس پر کیا حکم لگا دیں گے رجم کا حکم لگائیں گے اس کو رجم کیا جائے گا خاضی اس کو رجم سمجھ میں آیا بھائی قال اصحابنا ہمارے فقہ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں وَجَبَتِ الْكَفَارَةُ بِالْوِقَاعِ بِالنَّسِّ کہ کفارہ واجب ہوتا ہے بِالْوِقَاعِ بَسَبَبْ جِمَاعَةِ بِالنَّسِّ کس کے ساتھ وَبِالْاقْلِ وَالشُرْبِ بِدَلَالَةِ النَّسِّ اور اقل و شُرْب میں دَلَالَةُ النَّسِّ کے ساتھ اچھا بھئی یہ حدیث ہے حضرت سلمہ ابن سخر البیاضی یہ صحابی ہیں دیہاتی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میں حلاق ہو گیا حضور نے فرمایا کیا ہوا کہا میں نے رمضان میں دن کے اندر جان بوچھ کر اپنی بیوی سے جمع کر لیا جانتے بوچھتے ہوئے کیا کر لیا جمع کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو ایک گردن آزاد کرو اس نے کہا میں تو اپنی اس گردن کے علاوہ اور کسی کا مالک نہیں میرے پاس تو کوئی غلام نہیں بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مسئلہ پیش آیا روزے ہی کی وجہ سے تو پیش آیا ہے میں دو ماہ کے روزے اب کہاں سے رکھوں اور مشکل کام ہو جائے گا میرے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو بھئی سمجھ میں آیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میں کہاں سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہوں صحابہ نے بڑی مشکل زندگیاں گزاری ہیں مالا نا جی تو حضور نے فرمایا اچھا انتظار کرو بھئی کچھ تیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص خجور کا بڑا ٹوکرہ لے کر آیا حضور نے فرمایا لو بھئی یہ ٹوکرہ لو اور یہ مسکینوں میں کو کھلا دو ان میں تقسیم کرو بھئی ان کو کھلا تو کہنے لگے کہ واللہ یا رسول اللہ مدینہ کے اندر میرے سے زیادہ کوئی مسکین اور غریب تو ہے ہی نہیں حضور نے فرمایا حضور مسکرائے اور فرمایا اچھا چلو جاؤ خود اور اپنے گھر والوں وغیرہ کو کھلا دو لیکن تیری طرح سے تو یہ جائز ہو جائے گا تیرے بعد آئندہ کبھی کسی کی طرف سے یہ جائز نہیں ہوگا کہ خود ایک کفارہ خود اکھا لے بھئی دیوہ اچھا جی سمجھ میں آیا تو دیکھو روزہ کا کفارہ روزہ جانبوچ کر توڑنے کا کفارہ کیا بیان ہوا ہے بھئی گردن آزاد کرنا اگر وہ نہ ملے ترتیب ہے مولانا اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کرے ساٹھ روزے رکھے اور یہ بھی یاد رکھو ایک قضاء کا الگ بھی رکھنا پڑے گا ساٹھ روزے تو کفارہ ہے اور ایک جو توڑا ہے نا اس کی قضاء بھی کرنا پڑے گی بھئی ایک سٹھ روزے تو ساٹھ روزے رکھے اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بھئی سمجھ میں آیا کھانا کھلائے گا دو وقت دو وقت کا کھانا سمجھ میں آیا ایک دن کی ضرورت اس کی پوری کرے گا اچھا بھئی دو وقت کا اب دیکھو یہاں کفارہ ثابت ہو رہا ہے اور کس وجہ سے جمع کی وجہ سے کس کی وجہ سے جمع کے سبب سے کھارہ آیا یہ تو حدیث سے پتا چل گیا لیکن ہم نے علت نکالی تو کیا علت نکلی اس حکم کی کیوں ان پر کھارہ یہ لازم کیا گیا بھئی جان بوجھ کر روزے کو توڑا کیا تھا جان بوجھ کر روزے کو توڑا تھا تو اب یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہ حکم بھی لگایا جائے گا کھارے والا اب کھانا ہے اس کے ساتھ جان بوجھ کر کچھ کھا لے جان بوجھ کر پی لے تو وہ علت پائی گئی لہٰذا اب وہ ہی حکم لگایا جائے گا کہ اس پر کیا ہے کفارہ لازم ہے سورت سمجھ میں آئی تو بھئی نص سے تو ثابت ہوا صرف جمع کی وجہ سے کفارہ باقی عقل و شرق کی وجہ سے کفارہ لازم آئے گا وہ کس سے ثابت ہو رہا ہے دلالت نص سے کس سے کہ وہ علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے سمجھ میں آیا بھئی جیسے وہاں پر کیا تھا روزے کی بے حرمتی تھی یہاں پر بھی جان بوجھ کر کھانے پینے میں بھی کیا ہے روزے کی بے حرمتی ہے تو یہاں پر بھی وہ حکم لگایا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی یہ عجیب واقعہ بھی آپ کو سنائیں بھئی اندلت کے حکمران تھے بھئی عبد الرحمن ابن معاویہ جس کو آج کل سپین کہتے ہیں سپین سمجھ میں آیا تو روزہ کیا کر لے کوئی شخص جان بوجھ کر جمع کر لے یا کھالے پی لے تو اس پر کیا ترتیب ہے بھئی کفارے کی پہلے رقبہ آزاد کرنا پڑے گا اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا ساٹھ روزے اگر وہ بھی اس کی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرے گا ساٹھ مسکینوں کو آنا کھلائے گا چنانچہ اندل اس کے حکمران عبد الرحمن ابن معاویہ اور انہوں نے غلطی سے انہوں نے جمع کر لیا روزے کی حالت میں مفتی حضارات کو بلو آیا علماء فقہات کو کہ اب میں کیا کروں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے فقہات جمع تھے ملانا یحییٰ ابن یحییٰ رحمہ اللہ تعالی جو راوی ہیں موطع امام مالک کے ملانا اور رئیس الفقہات تھے وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں سب کے سامنے مسئلہ ذکر کیا کہ مجھ سے جمع ہو گیا ہے اب میں کیا کروں تو جواب میں کیا کہتے کہ کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک گردن کا آزاد کرنا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بولتا اور جواب دیتا رئیس الفقہ یحییٰ ابن یحییٰ رحمہ اللہ فوراں بول اٹھے ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے تمہیں کیا کرنا پڑے گا ساٹھ پہ رہ گئے کہ یہ غلط فتوہ کیوں دے دیا آپ نے لیکن کسی کی جررت نہ ہوئی مولانا کہ ان کے سامنے بول سکے بڑا روب اور دب دب تھا ان کا مولانا خاضر خزات تھے چنانچہ سارے خاموش ہو گئے چلے گئے وہاں سے بعد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیسا فتوہ دیا یہ تو گردن آزاد کرنی چاہیے یہ فتوہ دیتے کہ گردن آزاد کریں کہا بھئی کہ اگر میں اس کو گردن آزاد کرنے کا فتوہ دے دیتا تو اس کے ہاں غلاموں کی کیا کمی ہے کل پھر جمع کرتا پھر غلام آزاد کرتا پھر جمع کرتا پھر کیا کرتا غلام آزاد کرتا تو میں اس کو زجرن کس چیز کا فتوہ دیا کہ ساٹھ روزے رکھے سمجھ میں آیا بھئی فتوہ دینے کے لئے بھی دانائی چاہیے تو اب ساٹھ روزوں سے اس کو عبرت حاصل ہوگی آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا قَالَ اَفْحَابُنَا ہمارے فقہا فرماتے ہیں وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَائِ بِالنَّسِّ جمع کے ساتھ کفارہ واجب ہوا ہے نس کے ساتھ وَبِالْأَقْلِ وَالشُرْبِ بِدَلَالَةِ النَّسِّ اور اگلو شد کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے کس کے سیدو یہ دلالت النس سے بھئی اس کا تو نفس میں ذکر نہیں آیا کہ کھانے یا پینے سے کفارہ آیا لیکن علت کا پتہ چل گیا کہ وہاں کفارہ کیوں آیا تھا جانبوچ کا روزہ توڑا تھا جہاں جانبوچ کا روزہ کا توڑنا پایا جائے گا وہاں پر کیا لازم آیا گا وہی حکم بھئی سمجھ میں آیا جے تو یہ لغت کے اعتبار سے ہمیں علت سمجھ میں آئی تھی سمجھ میں آیا کوئی اجتہاد اجتہم بات کرنے کی ضرورت نے ظاہر سی بات تھی وَعَلَىٰ اَعْتِبَارِ حَادَ الْمَعْنَا وَعَلَىٰ اَعْتِبَارِ حَادَ الْمَعْنَا قِيلَ يُدَارُ الْحُکْمُ عَلَىٰ تِلْكَ الْعِلَّتِ اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قِيلَ کہا گیا ہے يُدَارُ الْحُکْمُ وَعَلَىٰ تِلْكَ الْعِلَّتِ کہ حکم جو ہے مرتب ہوگا اس علت پر حکم دائر کا مدار کس پر ہوگا حکم کا مدار ہوگا اس علت پر حکم مرتب ہوگا اس علت پر یعنی علت پائی جائے گی تو حکم بھی ہوگا علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں سمجھ میں آیا تو جب بھی کوئی حکم کسی علت پر مرتب ہوتا ہے تو جب وہ علت پائی جاتی ہے تو حکم بھی پایا جاتا ہے علت نہیں پایا جاتی تو حکم بھی نہیں پایا جاتا چنانچہ فرماتے ہیں قال الامام القاضی ابو زید رحمہ اللہ تعالی قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ان قوم یعدون تافیف کرامتا لا یحرم علیہم تافیف الابوین اگر کوئی قوم ایسی ہو جو شمار کرتی ہو اف کہنے کو عزت بھئی تو ان پر حرام نہیں ہوگا والدین کو اف کہنا بھئی کوئی ایسی جگہ ہے کوئی ایسی زبان والے یا ایسے لوگ ہیں جہاں پر اف کہنا کیا ہو عزت والا قلمہ شمار ہوتا ہو تو وہاں پر ان کو اف وہاں والدین کو اف کہنا حرام کیونکہ وہاں تو عزت والا قلمہ ہے اور یہاں پر کیا معلوم ہوا تھا علت کیا معلوم ہوئی تھی اف کہنے سے کیوں منع کیا گیا ہے کیونکہ والدین کو تکلیف ہوتی ہے اب اس دوسری جگہ والے اف کہہ رہے ہیں بظاہر تو نس کے خلاف ہے لیکن یہاں پر نس کے اندر جو حکم دیا گیا وہ کسا علت کی بنا پر دیا گیا ہے تکلیف کی بنا پر تو اب وہ علت پائی جائے گی تو حکم بھی ہوگا علت نہیں تو حکم بھی اگرچہ بظاہر نس کی مخالفت ہی کیوں نہ معلوم ہو بھی وَكَذَلِكَ قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهِ اس قول میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَا جی کسا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَا لِسْوَلَاةِ مِنْ جُمْعَاتِ فَسْعَوْ الِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَعَ تو اے ایمان والو جب ندہ دی جائے نماز کے لئے یعنی آزان دی جائے مِنْ کَبْ مِنْ جُمْعَةِ کے دن بھئی تو کیا کرو جلدی کرو دوڑو الى ذِكْرِ اللَّهِ کس کی طرف اللہ کے ذکر نماز کی طرف دوڑو وَزَرُ الْبَعَ اور بے کو کیا کر دو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ کلام سنتے ہیں مولانا آپ کو سمجھ میں بات آگئی کہ یہ بے کو چھوڑنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے سعی الى ذِكْرِ اللَّهِ میں خلل آتا ہے کیا آتا ہے اگر بے میں مصروف ہوگا تو سعی ہو سکے گی سعی اسی لئے مولانا سعی تو یہ اس حکم کی علت کیا معلوم ہوئی آپ کو کہ بے چھوڑنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں سعی الى الجمعہ کے اندر کیا آئے گا خلل آئے گا تو لہٰذا وہ بے یا وہ کوئی بھی عقد جس کی وجہ سے سعی الى الجمعہ میں خلل آئے گا وہاں وہ یہی حکم آپ لگاتے جائیں گے سمجھ میں آیا اور جہاں یہ حکم نہیں پایا جائے گا جہاں یہ علت نہیں پای جائے گی وہاں حکم بھی نہیں پای جائے لہذا اس وقت ہمارے فقہا لکھتے ہیں یہ بیع وغیرہ میں مشغول ہونا مکروح ہے بھئی کیا ہے مکروح تحریمی ہے بھئی مکروح ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی مکروح اور لہذا اگر کوئی ایسی بیع پائی جائے جس کے اندر خلل سعی الى جوہاں میں خلل نہ آئے تو وہ مکروح بھی مثلا آپ بس میں جا رہے ہیں کہیں جمعہ پڑھنے کے لئے ہی جا رہے ہیں آپ بس کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک شخص سے بیع کر لیتے ہیں تو کیا سعی الى جمعہ میں خلل آیا خلل نہیں لہذا اس صورت میں کیا ہوگی یہ بیع مکروح یا آپ کشتی میں جا رہے ہیں جمعہ کے لئے ہی جا رہے ہیں تیار ہو کر تو آپ اس کشتی کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں تو کیا کوئی خلل آ رہا ہے خلل نہیں تو لہذا اب وہ حکم بھی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ فَرَضْنَا بَعْعَانَ اگر ہم فرض کر لیں کوئی ایسی بَعْلَا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنَ عَنِ السَّعِیِ الْجُمْعَاتِ جو منع نہ کرنے والی ہو عقد کرنے والے کو سَعِیِ الْجُمْعَاتِ بِعَنْ قَانَا فِي سَفِينَةٍ بَعِن سُورَة مَالَانَ کہ وہ دونوں ایسی کشتی میں ہو تجری إلى الجامعی جو کس کی طرف جا رہی ہو جامع مسجد کی طرف لَا يَقْرَهُ الْبَعُ تو بے مکروحہ نہیں ہوگی وَعَلَا هَا دَا قُلْنَا اسی بِنَا پر ہم کہتے ہیں اِذَا حَلَ فَلَا يَظْرِبُ عَمْرَاتَهُ ایک شخص نے قسم اٹھائی ایک شخص نے قسم اٹھائی وَاللَّهِ لَا عَزْرِبُ عَمْرَاتِ میں اپنی بیوی کو اس کی پٹائی نہیں کروں گا آپ سنتے ہی سمجھ کے کہ یہ پٹائی کرنے سے یہ قسم اس نے کیوں اٹھائی ہے مقصد کیا ہے مانع موراد اس کی یہ میں اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دوں گا اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دوں گا لہٰذا آپ وہ جو بھی کام کرے جس سے بیوی کو تکلیف ہو وہ حانس ہو جائے گا سمجھ میں آیا یہ حانس ہو جائے گا لہٰذا اگر بیوی کے بال کھینچتا ہے والا نا سمجھ میں آیا تو لڑائی میں کہ بھئی مارنے کی تو میں نے قسم کھائی ہے بال ہی کھینچتا ہوں زورت نہیں بھئی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا کیونکہ اس حکم کی حلت کیا تھی تکلیف سے بچانا تھا بھئی اس قسم کی یہاں تکلیف پائی گئی تو حانس یہاں مالنا چک کار دیتا ہے اس کو بھئی کہ مار تو نہیں سکتا چلو چک ہی کار دوں بھئی نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی تو بعض لوگ بڑا خطرناک چک کار دیں اچھا جی چک نہیں کار دیں پھر بھی حانس یہاں مالنا پٹائی تو کار نہیں سکتا چلو گلہ دباتا ہوں اس کا خوب اچھی طرح مالنا پھر بھی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا کیونکہ تکلیف دینا پایا گیا سمجھ میں آیا تو اسی بنا پر ہم کہتے ہیں ایک شخص نے جب قسم اٹھائی لا یا ذریب امراتا ہو کہ وہ اپنی بیوی کی پٹائی نہیں کرے گا فمد دشا رہا پس اس کے بالوں کو کھینچا او عزہا یا چک لگایا اس کو چک کٹا او خانا قہا یا اس کا گلہ دبایا یحنس وحانس ہو جائے گا ازا کان بی وجھل ایلام جبکہ یہ کس طریقے پر ہو تکلیف دینے کے طریقے پر ہو لیکن اگر ایسی صورت پائی گئی جس میں تکلیف دینا نہیں ہے تو پھر حانس بھی نہیں مثلا کیا کرتا ہے کھیل کود کے اندر چک کٹا ہے یا بال کھینچے ہیں یا گلہ دبایا ہے تو اس صورت میں حانس نہیں کھیل کود میں اگر زرب کی صورت پائی گئی اگر پائی گئی زرب کی صورت ومد دشاری یا بال کھینچنے کی عند الملابتی کھیل کے دوران ملاب کھیل کود کے دوران دونال ایلامی ایلامی ایلام کے علاوہ لا یحنس تو وہ حانس اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا اذریب فلانا واللہ میں فلان کی پٹائی بتا چلا بھئی یہ پٹائی کس لئے یہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے کہ میں اس کو مطلب ہے تکلیف نہیں دوں گا تو وہ شخص مر گیا بھئی سمجھ میں آیا مرنے کے بعد جب وہ مر گیا اب جا کر اس کو دس جوتے لگا دیتا ہے سمجھ میں آیا تو اب حانس ہوگا یا حانس نہیں ہوگا حانس نہیں ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد تکلیف نہیں ہے بھئی ومن حلف لا یحنس جس نے قسم اٹھائی کہ فلان کی پٹائی نہیں کرے گا فضر ابہ بعد موتی اس کی پٹائی کی مرنے کے بعد لا یحنس تو حانس نہیں ہوگا لین اعدامی معنی الظرب اس لئے کہ الظرب کا معنی ہی نہیں پایا گیا بھئی وَهُوَ الْإِلَام بھئی زرب کا کیا معنی ہے وہ اعلام تکلیف دینا ہے کیا ہے تکلیف دینا ہے اسی طرح بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلان سے کلام نہیں کروں گا وہ شخص جب مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی میت کے پاس کھڑا ہوگا کہ اس نے بھئی زبردست کیا کیا تقریر شروع کر دی اس کے ساتھ کلام کیا باتیں کی مارانہ تو حانس ہوگا یا نہیں حانس نہیں ہوگا کیونکہ تقلم وہ ہے جس میں سمجھنا پائے دوسرا سمجھے بھی اس کو اور یہاں تو اب میت سمجھ ہی نہیں رہی سمجھ میں ہے تو قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی عرف کے اندر کیا سمجھا جا رہا ہے میت کے کوئی پٹائی کرے تو کیا سمجھا جاتا ہے میت کو تکلیف نہیں ہو رہے میت سے کوئی اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ فلا سے کلام نہیں کرے گا فکلمہ بعد موت ہی پس اس سے کلام کیا اس کی موت کے بعد لا یحنا تو حانس نہیں ہوگا لعا دمیل افہام ہی کیونکہ سمجھانا افہام بات کا سمجھانا نہیں پایا گیا سورہ سمجھ میں آئی بھئی یہ عرف پر قسم کا دار و مدار ہے عرف کے اعتبار سے مولانا میت نہ سن رہے نہ تکلیف ہے اس کو مارنے سے اور نہ اس کو سمجھ ہے بات کی لیکن احادیث وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ سمجھتی بھی ہے بات کو بھئی سمجھ میں آیا بھئی اسی لئے آیا ہے احادیث میں کہ غسل بھی نرمی سے دو بھئی سمجھ میں آیا اس کو کیا ہوتی ہے نرمی سے اس کو ملو اس کو تکلیف ہوتی ہے جنازے کو لے کر چلو پیس نہ چلو بھئی اچھلنے وغیرہ سے میت کو کیا ہوگی تکلیف ہوگی بھئی معلوم ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اسی طرح روایات میں آیا ہے مردر کوئی پاس جب کوئی شخص جائے خبر میں ہو تو جو آنے والوں کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے باقی باتیں تو سنتا ہی ہوگا جوتوں کی آواز تک بھی تو حدیث میں آیا تو جوتوں تک کی آواز بھی سنتا ہے معلوم ہوا جب جوتوں کی آواز سنتا ہے تو باقی باتیں کیا ہوگا بطریقہ اولا سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے بھئی سمجھ میں آیا لیکن اب آپ اس سے یہ نہ کہیں تو حانس ہو گیا حدیث میں آیا ہے سن بھی رہا اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے تکلم بھی ہوا اور قسم کا دار و مدار عرف میں ہوتا ہے عرف کے اندر اس کو کیا نہیں سمجھا جاتا کہ میت کو تکلیف نہیں اور وہ بات کو سمجھ نہیں رہی اس سے اور اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے یقالو کہا جائے گا اذا حالا پا کسی شخص نے قسم اٹھائی لا یاکلو لحمن ایک آدمی نے قسم اٹھائی واللہ لا آکلو لحمن میں لحمہ گوشت نہیں کھاؤں گا پھر اس نے مولانا مچھلی کھالی یا ٹڈڈی کھالی تو حانس نہیں بھئی حانس نہیں ہوگا کیوں کیونکہ گوشت اس کو کہتے ہیں مولانا جو خون سے بنا ہو اور مچھلی اور ٹڈڈی میں خون نہیں گوشت کس کو کہتے ہیں جس کس سے بنا ہو لغت کا جاننے والا سمجھ جاتا ہے فوراں گوشت سے مراد وہ چیز ہے جو خون سے بنی ہو اور مچھلی اور ٹڈڈی میں تو خون آپ کہیں کہ مچھلی کے اندر تو ہمیں خون نظر آتا ہے بھئی وہ خون نہیں ہوتا خون کی علامت یہ ہے کہ اس کو دھوپ میں رکھا جائے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے آپ کا خون نکلے کبھی نشہ پڑے دیکھتے ہیں انہی بعد میں سیاہ ہو جاتا ہے لیکن مچھلی کا خون بعد میں سفید ہو جاتا ہے معلوم ہوا وہ خون نہیں ویسے کوئی رتوبت وغیرہ ہے سرخ رنگ کی سمجھ میں آیا جی تو اس نے مچھلی کھالی تو خانیس نہیں ہوگا اور دو اور قسم کھائی اور قسم کا دور و مدار کس پر ہے مولانا عرف پر ہے اور عرف میں مچھلی کو گوشت کہتا ہے کوئی جی کوئی گوشت نہیں کہتا آپ بھی جب کوئی مچھلی کھائے کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو آ کر میں نے مچھلی کھائی کوئی یہ کہتا ہے میں نے گوشت کھایا کوئی بھی نہیں معلوم ہوا عرف میں اس کو کوئی بھی گوشت نہیں کہتا اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں لحمن طریعہ بھئی کہ اس سے کیا نکالتے ہو سپانی سے تو ماں تازہ گوشت بھی نہیں سمندر وغیرہ مچھلی مراد ہے مچھلی کا تازہ گوشت بھئی لحمن طریعہ تو وہاں تو لحم کا لفظ آیا مچھلی کے لئے بھئی تو میں نے جواب دیا بتلا دیا کہ بھئی یہ ہے قسم کی بات ٹھیک ہے کتاب اللہ میں اطلاق آیا ہے اس پر لحم کا لیکن وہ بے اعتبار صورت کے ہے کس اعتبار سے ہے صورت کے اعتبار سے اس کو لحم کہا گیا ہے اور یہ ہے قسم کی بات اور قسم کا دارمدار کس پر ہوتا ہے اور کس بات اور اور میں اس کو کوئی لحمہ نہیں کہتا بس یو یو قالو اذا حلف ایک شخص نے جب قسم اٹھا اللہ آیا کلو لحمان وہ لحم نہیں کھائے گا فاکہ لحمہ سمکی اویل جرادی اس نے مشریہ چڑھی کا گوشت کھا لیا لا یحنسو وہ حانس نہیں ہوگا ولو اکل لحم الخنزیری اویل انسان یحنسو اے اور اس کے بجائے اگر اس نے کس کا گوشت کھا لیا خنزیری انسان کا گوشت بھی کھا لیا تو بھی کیا ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی گوشت ہے کس سے بنا ہے خون سے لئن العالم بی اول استماعی عالم اس لئے کے جاننے والا پہلے ہی مرتبہ سننے کے ساتھ ہی یہ جان لیتا ہے سمجھ میں آیا سننے کے ساتھ ہی جان لیتا ہے کہ ان الحامل علا حاض الیمین کہ وہ چیز جو اُبھارنے والی ہے اس قسم پر انما هو الاحتراز عم ما ینشو من الدمی وہ تو احتراز بچنا ہے اس چیز سے جو خون سے پیدا ہوئی ہے یہ قسم اس نے کیوں کھائی ہے کیونکہ وہ اس چیز کے کھانے سے بچنا چاہتا ہے جو کس سے بنی ہو خون سے مقصد اس کا یہ گوشتہ کھاؤں نہیں کھاؤں کیا معنی وہ چیز نہیں کھاؤں گا جو کس سے بنی ہو گوشت سے سمجھ میں آیا فَيَقُونُ الْإِحْتِرَازُ عَنْتَمَا تَنَاوُلِ دَمَوِيَاتِ تو لہٰذا احتراز کس سے ہوگا تناول کا معنی کھانا دمویات خون سے بنی ہوئی چیز خون سے بنی ہوئی چیز کے کھانے سے احتراز ہوگا حکم مرتبی اسی علت پر ہوگا جب وہ کوئی ایسی چیز کھائے گا جو خون سے بنی ہے سمجھ میں آیا خون سے بنا ہو گوشت وغیرہ تو حانس ہوگا ورنہ مچھلی وغیرہ کھانے کی صورت نہیں ہوگا مالنا چلی مالنا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ